موسیقی سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے اور فخر ہے اس بات میں کہ آج جو طریقہ انصاف کا عمران خان کا یہاں پہ امیدوار ہے وہ ایک عظیم ہفتی جو ذریع محمد یوسیح صاحب کا جانشین ہے یہ وہ ہفتی ہے کہ جس کی شنوات مقبولہ کشمیل سے لے کر آزاد کشمیل کے لوگوں لڑکی چھپی نہیں ہیں اور ان کے دور میں جو اجتماعی ترقیاتی کام ہوئے اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے نظر انداز کیا لڑیال کو تو انشاءاللہ آج جو ہمارا امیدوار ہے جناب جو دویم ادر سادے کام وہ انشاءاللہ وہ کمان کمیاں اور محلومیاں انشاءاللہ بہت جل پوری کرے گا میرے بزرگو اور بھائیو آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں یہ جو پاڈیا ہیں کہ خمتے رہی اور انہوں نے پاکستان کی ساتھ کیا کیا جو کھلوار ہمارے خزانے کے ساتھ ہوا جو کھلوار ہمارے ابو ادعاد کی قربانیوں کے ساتھ ہوا کہ جانو مار کی قربانیاں دے کر ہم نے خطہ اور ملک حاضر کیا اور وہ ان ڈاکوں اور روپیروں نے ہاتھ ہلا پہلا کر بھیگ پانک مان کر ہمارے اوپر قربیں چڑھا چڑھا کر ایک آغاز ملک ہوتے ہوئے غلام بنا دیا آج پہلی دفعہ میں ایک ایسا لیڈر ملا ہے عمران خان جو کہتا ہے کہ میں سختی پرداشت کروں گا میری قوم میرے سختی پرداشت کرے گی لیکن میں ایک قوم کو آزاد کروں گا میں اس قوم کو آزاد و سببتار کروں گا میں اس قوم کو وہ مقام ملاؤں گا جو مقام حاصل کرنے کے مارے بہو ادعاد دیں جان و مالک قربانیاں دیں آج الحمدللہ عمران خان جب پہلی سپیش کرتا ہے غلام بنے کے بعد تو وہ کہتا ہے برملا کہ اگر انڈیا سے بات ہوگی تو پہلے کشمیر پر بات ہوگی مردہ کوئی بات نہیں ہوگی آج وہ برملا کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے لوگوں کا شہار کروں گا مجھے کسی امریکہ یا کسی سپر پاور کی ضرورت نہیں ہے میری سپر پاور میری امان ہے جو میری عوام کی خواہش ہوگی میری عوام کی جس چیز میں پہتری ہوگی اس پہ کام ہوگا ورنہ ایک ہی جواب ہے ایبسلوٹلی ناٹ یہ وہ غیرت ہے یہ وہ مقام ہے جو ہمیں آج حاصل ہو رہا ہے مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ جڑیال کے جو ہمارے اورسیز ہیں کشمیری وہ امران خان صاحب کا چاہے شکت خانم ہو یا وہ نمل انویسٹری ہو دل کھول کے اپنی زکاة اور اندار دیتے ہیں لیکن مجھے یہ افسوس بھی ہے کہ آپ لوگوں کے یہ لوگ جو قربانی دے رہے ہیں پاکستان پیسا پھیل رہے ہیں ان کے ساتھ اتنی بڑی ذاتی کہ جب ہم نے ڈیمانڈ کی پاکستان میں کہ اوپرسیز کا ہوٹ ہونا چاہیے اور بیسل سلطان صاحب نے اس حملی میں ازاد کشمیر میں کہ ان کو ووٹ ڈاک دیا جائے تو وہاں پہ ووٹ ڈاکو خلاف کرے ہو گئے اور ظاہری بات ہے ڈاکووں کے پیرے پیروکارج ہوتے ہیں وہ جب کترے اور چور ہی ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے آپ کے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں کو محروم کیا لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے انشاءاللہ ہماری سملی یہاں پہ آئے گی ہماری خلافہ آئے گی پہلے پہلے انشاءاللہ ہمارے نمائندے گاری کے انصاف کے اور آپ کے نمائند ہیں انشاءاللہ اور سیس کو ازاد کشمیر میں ووٹ ڈاک دلائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہاں پر کچھ چیزیں مجھے بتائی گئیں جس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے بائیس کروڑ عوام کیلئے قربانی تھی منگلہ ڈیم کیلئے قربانی تھی سب سے زیادہ آپ لوگیں قربانی ہیں وہ زیمی کموں کا مقرہ چل رہا ہے جن لوگوں نے بائیس کروڑ عوام کی خوشالی کے لیے اپنا علاقہ زمین جہداد باق سادے کی زمین جہداد کی قربانی تھی آج ان کے لیے یہ سکمے اور ناہر یہاں جو حکومتے بنی مپلار تک نہیں دے رہے یقین کریں اتنی بڑی قربانی کے بات اگر اپنا سینہ چین کے دل نکال دو تو دل بھی یہ تحقیم دی نہیں ہے نکال کے دینا چاہیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ دینی کموں کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جتے پلاٹ مزید ضرورت ہیں جو خاندان بڑھ چکے ہیں انشاءاللہ ان کو پلاٹ پلیں گے اتنی راوہ ایک اور مسئلہ یہاں پر ہے کہ وہ ڈاخانوں کے لیے اشیو بنے ہیں اور کچھ ڈاخانے جو ہیں وہ ادھر ادھر ابھی ان کو مراہ سعید وغیرہ بینک بنہ رہے ہیں بغیرہ تاکہ وہ بینک بن جائیں جو کے فیٹ اپ تھی کچھ اپ تھی کچھ اپنی امزرویشن آئی تھی تو نگلائز دیا جا رہا ہے تو آپ کے لیے تو محبت کا کخانہ لگانے کوئی ہم تیار ہیں ڈاخانہ کیا ہے کوئی فکر نہ کر انشاءاللہ آپ کا داخانہ بینک بن کے انشاءاللہ یہ ہی پہ بنے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے یہاں پہ جو ہنڈرڈ بیٹ کا ہسپٹل ہے اس پہ مجھے یہ بتایا گیا ہے وہاں کے میری بڑی تصیلی بیٹنگ ہوئی ہے آپ کے دوار کے ساتھ جناب چودری عزر صادق صاحب کے ساتھ کہ وہاں پر سہولیات نہیں ہیں آپ کو پورے کشمیر کو عزران خان نے سیح سہولت کار دیا انشاءاللہ آپ کے ڈاٹر بھی پورے کیے جائیں گے اور تمام طرح سہولیات دی جائیں گی تاکہ وہ صحت کارڈ اسعمال کرنے کے لئے آپ کو میری پور یا مضفر آباد یا راونٹرنٹی نہ جانا پڑے بلکہ ہی پہ آپ کا حلاج ہو انشاءاللہ اس کے علاوہ یونیورسٹی کا کیمپس آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بہت جلد آپ کا یونیورسٹی کا کیمپس کیونکہ یہاں پہ ایک برنڈنگ موجود ہے وہ انہوں نے مجھے بتا دی ہے انشاءاللہ بہت جج ویسیہ کیمپس سٹوڈیال کے اندر انشاءاللہ ہمارے بچے و بچے تعلیماتی کریں گے اس کے بعد پاسپورٹ آفیس پاسپورٹ آفیس تو کہتے ہیں نا وہ تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے یہ تو میں کل پرسو جا رہا ہوں پرسو ہی نوٹیفائی کر دوں آپ کا پاسپورٹ آفیس یہاں پانگیا ہے اس کے علاوہ دانگری سے لے کر کلر سردان کا ایک روڈ ہے وہ روڈوں کا منشل سامنے بیٹھا ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے بوٹر وے بنا رہے ہیں یہ تو چھوڑا سا روڈ ہے سمجھو بانگیا ہے اس کے علاوہ آپ کے اندرون ہیں اور بھی بہت سے روڈ ہیں جو انشاءاللہ ہم نے بنانے ہیں اور انشاءاللہ جو گھنیر کا بریج ہے وہ میں چیک کر لوں گا کل تو مجھے یقین ہے اتنا بڑا نہیں ہوگا اگر میں خالی موش کو بھی لمبت کر لوں تو انشاءاللہ اتنا بریج ہے اور ایک اور جو آپ کا بریج ہے رٹھوڑا جنام بریج ہے یہاں پہ بان رہا ہے اس کا میں اتصالہ تفصیل بتاؤں ہوں آپ کو کہ ان ڈاکوں نے اس کا پیسہ کھایا اور آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ بیچ میں وہ پورشن رہا گیا ہے پھر اس کے بعد جب ہم آئے تو میں نے خود وزر کیا اس کا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پہ ایک ارب روپے کی کاسٹ آئے گی آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں میں جو بات کرتا ہوں سچی کرتا ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے اور کیونکہ میرے والد یہ نصیت ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا کیونکہ دوبارہ تمہیں فیس کرنا پڑے گا تو سچ بولنا تاکہ کوئی بندہ تمہارے سامنے دوبارہ آ کر آئے تو تمہیں شروند کی نہ ہو تو اس کے بعد ایک ارب روپے ہم نے فورا اس لئے منظور کر دیا لیکن مہنگائی پڑھنے کی وجہ سے پھر ڈیمان آئی یہاں سے کہ پیسی وان کو ریوائز کیا جائے تو پھر تین ارب روپے کا پیسی وان جو ریوائز ہوا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ویسے ہی ہے وہ نہ چیک کر لو تین ارب روپے آپ کا منظور ہو چکا ہے دسمبر تک اس پل کے اوپر آپ یہاں نہیں اس اینڈ سے اس اینڈ تک انشاءاللہ واق کرو گے شام کو یہ میرا وعد ہے آپ اب یہاں پر اس وقت آپ کے سامنے آج ایک طاقت ہے ووڑ کی طاقت جس سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کا صرف ازار کشمیر کے لوگوں کا نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں آج ہمارے پاس وہ لیڈر ہے کہ انشاءاللہ مجھے یقین بلکہ میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی انشاءاللہ عمران خان ہی ملائے گا آپ لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ان کمیاں اور بیرومیاں حضب کرنے کے لیے کہ جو ہمارے باہدادیں دیکھی ہم نے دیکھی ہمارے بچے نہ دیکھنا تو آپ نے بھرپور طریقے سے کمپین کرنی ہے ہر بندے نے عمران خان بن کر ہر بندے نے چودری عذر ساتھے بن کر گھر گھر جانا ہے اور یہ پیغام بوچانا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پچیس تاریخ کو ایک ایسی حکومتیاں بنے گی جس میں انصاف ہوگا جس میں خودداری ہوگی جس کے اندر نوجوانوں کے لیے ایک میرٹ پر روزگار ہوگا جس کے اندر ہماری بچیوں کے لیے جہیز کی لانت نہیں ہوگی جس کے اندر انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا جس کی بنیاد پر ہم نے ملک حاصل کیا ازاد کشمید حاصل کیا اور میرے بھائیوں میرے ابو ایڈاد ہیں تو آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہے اس لطے کو ازاد کر میں کیلئے آج آج اگر آپ طریقہ انصاف کو صرف جتواؤگے نہیں بھاری لیڈ سے جتواؤگے تو میں سمجھوں گا کہ جن لوگوں کے ساتھ میرے ابو ایڈاد نے جنگ لڑی جان کا نظرانہ دیا اور بہت سے مجت ہمیں مپس بھی نہیں ملی وہ حق اور سچ کے لیے ان لوگ کے ساتھ کھڑے تھے جن میں غیرت ہے جن میں اس ملک کے لیے پاکستان کے لیے کشمید کے لیے جذبہ ہے وہ اس جذبے کے لیے جو انہوں نے قربانی دی وہ ٹھیک دی اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے ابھی اگر ہماری قربانی کی ضرورت پڑے گی باڑھ رکھے اس پار مغرودہ کشمید کے لیے یا اس پار انشاءاللہ آپ نے ابو ایڈاد کی طرح ہم بھی آپ کے ساتھ اس سلام قربانی دیں گے چانی اور مالی آپ کے ذرا دو لوگوں پر روشنی ڈال دوں کیونکہ مجھے پتہ چلے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اب بلاول تو ذرداری کو ایک سزا دی گئی اللہ کی طرف سے جو اسے لوٹ مار کی ہے وہ کبھی سے زندھ کا حال کی ہے وہ تھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں وہ نہ علاج ہے نہ اسپطال ہے نہ روزگار ہے تو اللہ تعالی نے اس کو ایک سزا کے طور پر یہ بلو رانی دے دی ہے جیسے نواز شریف تین دفعہ ملکہ وزرادہ بننے کے بعد آج بھگوڑا ہے کہتا ہے میں بیمار ہوں وہاں جا کے پھر رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے برگر بھی کھا رہا ہے بیزے بھی کھا رہا ہے پولو کے میر بھی دیکھ رہا ہے اچھا پولو کون کھیل رہا ہے پولو کھیل رہا ہے کیپٹر سبزر کا بیٹا آپ جا کے چیک کرنے ساتھ یہ علاقہ ہے ابھی میں انشاءاللہ انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا دو آزار اٹھارہ میں سونہ میں انیشن کے دوران یہ ٹریپل ایم بنائیں گے انہوں نے تو نہیں بنایا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ چار ایم منگلہ میر پور مزفر آباد اور مانسیرہ انشاءاللہ آپ کو بنا دیں گے اس سے پہلے تھوڑا دور ہے پھر قریب ہو جائے آپ چیک کرو کہ کیا آئے تک کیپٹر سبزر کے خدام انہوں نے کھوتا بھی پالا ہے کہ بیٹا پولو کھیل رہا ہے کبھی کھوتا نہیں پالا انہوں نے آئے تک آپ کا پیسہ لوٹ کر ہمارے بچوں کا پیسہ لوٹ کر اس کا بیٹا لدہ میں پولو کھیل رہا ہے انہوں نے کھوتے نہیں پالے آج ہماری وجہ سے گھنوں میں چڑے ہوئے ہیں مربانی کرو بہت دے دیا ان کو ان کے خاندانوں اگر اپنے نواز دیا ہے کہ ساتھ پشتوں تک بھی یہ حکمرانی بھی کر سکتے ہیں اور پیسے کو جتہاں لگائیں ختم نہیں ہوگا آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کے ورڈ کی وجہ سے آپ ان کو سمجھ نہیں کھائیں کہ یہ عوام جو سر پہ بٹھاتی ہے تو جب اس عوام کی امیدیں کوئی پوری نہ اترے کوئی اور اس عوام کا اور ہماری کون کا اور ہمارے بچوں کا اور ہماری نسل کا پیسہ چوسے تو سر کے بل پھر ایسے گراتی ہے ان کو یہ سمجھ ملنا چاہیے ایک الیکشن میں بچی ساری کو ایک الیکشن ہے اس سے پہلے ایک ڈاکو رانی اور ایک بلو رانی یہ دونوں یہاں پہ آکے گھوم رہے ہیں ان کو آپ پتائیں کہ ڈاکو رانی یہاں پہ چلنے والی ہے اور بلو رانی تو چل کے انہیں چلا ہوا کارتوس ہے پتہ نہیں گولی ہے کہ بارود ہے سمجھ بھی نہیں ہے گولی ہے تو اسے بارود نہیں ہے اور بارود ہے تو اسے گولی نہیں ہے باقی آپ خود سمجھ دار ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے گرد بلی سامنے وعدے کیے آج آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں حالانکہ بیڈیا پہ حیران ہو رہے تھے سارے کہ جی منیسٹر کے پاس کیا کروں گا محضانہ آگیا ہے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے میں نے کہا تھا کہ میں مسائل حل کروں گا الحمدللہ آج تک ایک نپی اے کو وہاں پر ایک چھے کروڑ جارہ فنڈ نہیں ملا ریکارڈ چیک کر لیں ان کا بجر پاس ہو چکا ہے بھی ہلکہ ہر اپنے نمائندے کو ہم نے ایک عرب روپے آ دیا ہے ترکیہ بھی اس کے بعد تین سو ستر عرب روپے کا ترکیہاتی پیکیج گلل بلکستان کو پی اے دی پی میں مل چکا ہے اور آکے سب کچھ ہو کے منظور ہو کے ہو چکا ہے وہ بھی آپ چیک کر لیں اگر جھوڑو تو ووٹ بڑھ دینا اگر سچو تو پھر مخالفین کے ڈبے خالی ہونے چاہیے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ان کو ابراکتان شکر دیں گے اور اس لیے دیں گے کیونکہ اندران خان کی جو آواز ہے اس کا جو مقصد ہے وہ اس کی ذات کا نہیں بلکہ ہمارے بچوں کا ہمارے آنے والے نسلوں کا مستقبل اس سے منصر ہی ہے ہم یہ ووٹ اپنے آنے والے نسلوں کے لیے دیں گے ہم یہ ووٹ مقبوضہ کشمیر کے لیے دیں گے ہم یہ ووٹ ازاد کشمیر کے لیے دیں گے ہم یہ ووٹ پاکستان کے لیے دیں گے اور اگر آپ کو کوئی شک و شبہ جائیں تو میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اس سخارہ کر لو ساری عوامی سخارہ کر لو جو مخالفین ہیں ان کو ہی میں کہتا ہوں چلیں گے کہ آپ بھی کر لو جو مخالف امیدوار ہے اس کو بھی کہتا ہوں تو بھی کر لیں اور آپ اس سخارہ کرو کہ کون بہتر ہے آپ کے لیے کون بہتر ہے کشمیر کے لیے کون بہتر ہے پاکستان کے لیے اگر آپ کے سامنے عمران خان کے روہ کوئی آگیا بور دے دو لیکن مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ کے سامنے صرف ایک ہی چہرہ آئے گا اور وہ عمران خان کا چہرہ ہے یہ اون چہروں نے تو ہمارا وہ حال کیا ہماری خودداری کا ہماری قوم کا وہ حال کیا جو آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہماری بات سنی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ عمران خان کے سفیر بن کے جناب جوزری عدد صادی صاحب کے سفیر بن کے انشاءاللہ گھر گھر جا کے پچیس حریف تک پوری محنت کریں گے کیونکہ یہ جتی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ مزہ آئے گا میرا یاری کیا گا لیا ہے کہ میں کہتا ہوں یاری وہ لگاؤ جو کھلی ہو آپ بیتی کھل کے یاری لگائیں گے اتنا کھل کے انشاءاللہ فانڈمی لے گا آپ کو وہ آپ اس کو اس حبلی میں پھیجو انشاءاللہ منسل اس محمد بنائیں گے آپ کے لئے نارا اے تکبیر نارا اے رسالہ نارا اے حیدری پاکستان کشمیر عمران خان آپ سب زندہ پار نارا اے تکبیر